اسلام علیکم ام ڈاکٹر ام بشیر آج ہم بات کریں گے فالج کیا ہے وٹ یز ایسٹروک اور فالج ہونے کے وارننگ سائنس کیا ہیں کون کونسی علامات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو فالج ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ کہ کب آپ کو فوری طور پر مریض کو ہسپیٹر میں لے کے جانا چاہیے یہ آنڈ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ سٹروک کیا ہے ورزہ سٹروک سٹروک بسیکلی جب بھی جو دماغ کے اندر خون کی شریعانیں جو خون پہنچاتی ہیں اکسیجن پہنچاتی ہیں اگر وہ تنگ ہو جائیں یا بلوک ہو جائیں کوئی فیٹ یا پلیک جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو جس ایریے میں وہ بلڈ سپلائی کی وجہ سے جس ایریے میں خون اور اکسیجن نہیں پہنچتی تو دماغ کا وہ حصہ ڈیمج ہو جاتا ہے اور ڈیمج ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہماری پوری بڈی جو ہے وہ دماغ سے کنٹرول ہوتی ہے اور جب دماغ کا وہ حصہ ڈیمج ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں جسم کے خاص حصوں پہ پڑھیں گے یہ ٹپین کرتا ہے کہ برین میں کس حصے کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو آگے اس کی دو تین قسمیں ہیں یہ بعد میں نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں جو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں جس میں یہ شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اس کو ایترو سکل جوسس کہتے ہیں اب ایک بات آپ کو ذہن میں رکھیں اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ کسی کو فالج ہو رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ فوری طور پہ ایم ایجنسی کو کال کریں یا ہسپیٹل جانا چاہیے فالج کے میں اگر مریض کو فالج ہو رہا ہے اس میں وقت انتہائی اہم ہے جتنی جلدی آپ مریض کو لے کر ایم ایجنسی پہنچیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور جتنی جلدی اس کا علاج شروع ہوگا تو اتنی ہی جلدی فالج میں جسم کے حصے کا ڈیمج ہونا اس سے بچا جا سکتا ہے اب ہم آتے ہیں آگے وارننگ سائنس جو ہیں یہ کون کون سے ہیں دیکھیں وارننگ سائنس کو ہم جو فاسٹ ایف ایس ٹی اس سے ہم یاد کر سکتے ہیں ایف سے نمبر ون پہ آ گیا فیس ڈروپنگ جس کو ہم لکوا بھی کہتے ہیں کہ چہرے کی ایک جو سائیڈ ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ مریض کو کہیں کہ وہ سمائل کرے تھوڑا مسکرائے تو جو ہی وہ سمائل کرے گا مسکرائے گا تو اس کا فیس ایک سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف جھک جائے گی ایک سائیڈ اوپر کو جائے گی نمبر دو پہ فاسٹ کا اغلا ہے اے اے کا مطلب ہے عام ویکنس اب مریض کا لازمی جو جسم کا ایک حصہ ہے بازو کا وہ ویک ہو جائے گا یا نم ہوگا اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو کہیں کہ وہ اپنے دونوں بازو اوپر اٹھائے وہ دیکھیں گے کہ جو بازو کمزور ہے وہ ڈریپ ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا تو وہ بازو نیچے کی طرف واپس آ جائے گا نمبر تین پہ ہے سپیچ کہ فالج کا مریض جو ہے اس کی سپیچ اس کو بولنے میں تنگی ہوتی ہے سلرڈ سپیچ یعنی کہ وہ آہ توڑ توڑ کے لفاظ کا استعمال کو آہ بولتے ہیں تو ایسی ہے جو کہ اس کو آپ مشکل سے ایک تو بولنے میں مشکل ہوتی ہے دوسرا جو ہے جو سننے والا ہے اس کو وہ پراپر انڈیسٹینڈ نہیں کر سکتا اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ہے کہ مریض کو دو تین لفظ بولیں کہ آپ فیملی جو بھی ہے کہ اسے کہیں کہ یہ دو تین لفظ بولیں کہ کیا حال ہے کچھ بھی کہہ دیں جو ہی وہ دو تین الفاظ بولے گا تو اس میں کیا ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ الفاظ ادا کرنے میں کافی دکت ہوگی اور آپ کو ان الفاظ کو انڈیسٹینڈ کرنے میں کافی دکت ہوگی نمبر چار پہ جو فاسٹ میں ہے وہ ہے اس کا ٹائم کہ ٹائم جو ہے انتہائی اہم ہے کہ جتنی جلدی آپ جائیں گے تو اتنی جلدی ڈاکٹر جو ہے اس کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی کہ اس مریض کے کونسی میڈیسن دینی ہے کیونکہ اگر آپ پہلے ون آور کے اندر چڑے جاتے ہیں تو اس میں اور علاج ہے اگر ون ٹو ٹویلو آور تک جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ میڈیسن یوز کرواتے ہیں اس لیے وقت پہ پہ پہنچنا انتہائی اہم ہے اب انہی وارننگ سائنس کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے بڑھا دیں تو یہ اس کو بی فاسٹ بھی کہتے ہیں فاسٹ تو وہ جب پہلے بتا چکے ہیں آپ کو بی یعنی کہ فارج ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یا کافی عرصہ پہلے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو مریض کو اکسا سر میں اس کو درد رہتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر بیسیکلی مین کاس تو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر مریض اگر اس کی میڈیسن نہیں لیتا اور بلڈ پریشر اس کا کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ہیڈک ہوتا ہے مریض سمجھتا ہے یہ ہیڈک جو ہے یہ کسی اور وجہ سے ہے تو عام طور پر مریض جو ہیں وہ بروفین یا ڈیسپرین اس قسم کی یا کوئی بھی پین کلر یہ میڈیسن یوز کرتے رہتے ہیں اور ان دعائیوں کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ جتنی ہی ہیں یہ خون کو پتلا کرتی ہیں ساتھ ساتھ اور جب خون پتلا ہوگا تو ایزلی جو ہے وہ سٹرائک کر کے جو بریق شریعانے ہیں اس میں سے باہر نکل جائے گا اس کو پھار دے گا کیونکہ ان میڈیسن کے میڈیسن کے اندر ایسرڈ بھی ہوتا ہے جیسے ڈیسپرین وغیرہ اس میں سیلسلک ایسرڈ ہوتا ہے وہ ایسرڈ جو ہے وہ بھی خون کے اندر شامل ہو کے جو بریق شریعانے ہیں ان کو ڈیمج کر کے پھار سکتا ہے اس لیے بلڈ پریشر اگر آپ کا ہائی رہتا ہے تو کوشش کریں ہیڈک کے سر دکھنے کے لیے آپ دعائی لینے سے پہلے اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کریں اگر تو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیڈک ہے تو بلڈ پریشر کی میڈیسن لینی چاہیے آپ کو درد کی دعائی نہیں لینے چاہیے تو اس میں بیلنس بھی ڈسٹرب ہوگا ہیڈ کرے گا غنود کی سری چھائی رہتی ہے اور آنکھوں پہ آجائیں آئیس پہ ای بی بیلنس ای آئیس آئیس کے اوپر بلڈ وی ان اس کو دیکھنے میں تھوڑی تنگی ہوگی یہ اس کی دھندلہ پان آ جائے گا آنکھوں کے آگے آگے فاسٹ وہی ہے اوکے ون فون سائٹ آف ایر ڈروپنگ آم لیک ویکنس سپیڈ ڈیفکلٹی ان ٹائم تو کالنا ایمبولنس اب آگے آگے آتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جو سائن جو آپ کو بتائی ہیں اگر کسی مریض میں یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں اور آپ کے گھر میں وہ مسئلہ ہے تو آپ کو اب کیا کرنا چاہیے کون سے اقدامات ہیں جو آپ کے کرنے چاہیے جو پانچ چھے ہیں اس کو آپ کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے اور نوٹ کر لینا چاہیے ان کو نمبر ون پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مریض کو یہ جو پیچھے آپ کو بتایا ہے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو فوری طور پہ مریض کو ایو ایجنسی سروس کو کال کریں امریکہ میں تو نائن ون ون ہے پاکستان میں ڈبل ون ڈبل ٹو ایسے ہی اپنے ملک میں جو بھی آپ کی ایو ایجنسی سروس ہے آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے اس نمبر کا اس کو اپنی لوکیشن بتائیں کہ آپ کہاں پہ موجود ہیں اور اسے بتائیں کہ میں ہمارے مریض کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو فالچ کا اٹریک ہو رہا ہے نمبر دو پہ ہے نوٹ دا ٹائم کہ ٹائم جیسے آپ کے پہلے بتائیں اس کو اگر جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے جس انٹرم آ رہی ہیں سائنس ہیں آپ نے اس ٹائم کو نوٹ کر لینا ہے کہ یہ شام کو سات بجے آٹھ بجے نو بجے جو بھی ہے اس ٹائم کا نوٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ایم ایجنسی میں آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے ایم ایجنسی میں یا ایم ایجنسی سروس آپ کے گھر پہنچے گی تو آپ سے وہ کوئیشن کرے گی کہ کب سے یہ کام ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ ٹائم یہ یہ اتنے بجے اس کو یہ مسئلہ ہم نے فیل کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کے پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹائم کا علاج کے اندر انتہائی اہم ہے اس سے ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سی میڈیسن دینی ہے نمبر تین پہ ہے ڈونر ویٹ کہ اگر یہ سیمٹرم آ رہے ہیں ہے تو یہ انتظار مت کریں کہ یہ سیمٹرم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ بعض اوقات جو فالج کی ایک قسم ہوتی جس کو ٹی آئی اے بعد میں آپ ڈسکس کریں گے اس میں یہ سیمٹرم چند منٹوں تک رہتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں وہ فوری تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن آنے والے وقت میں وہ ایک بڑے سٹروک کا پیشہ خیامہ ہوتے ہیں آپ نمبر چار پہ آ جائیں کہ stay with a person آپ نے اگر جس مریض کو بھی جس بندے کو بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے family members کو چاہیے کہ ایک بندہ لازمی اس مریض کے پاس رہے سارے کے سارے اس سے الگ نہ ہوئے تاکہ اگر کوئی بھی اس کو problem emergency ہو تو آپ اس کو ایک بندہ deal کر سکے اگر ایک آدھ hospital جانے کے لیے بندوں پاس کرے یا کال کرے ہیں emergency service کو لیکن ایک بندہ اس کے پاس رہے اور نمبر پانچ پہ یہ انتہائی اہم یہ نقطہ ذہن میں رکھیں انتہائی اہم ہے کہ do not give food and medicine میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں emergency میں کام کرتا تھا تو بہت سارے مریض آنے تو ان کو اگر فارج کا یا heart triage یا کوئی بھی problem ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کو aspiration نمونیاں بھی ہوتا تھا کہ کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے کہ فوری طور پر اس کے گھار والے اس کو پانی پلا دیتی ہیں یا کچھ چیز کھانے کو دیتی ہیں تو وہ کیونکہ اس کے muscle سارے وہ weak ہوتی ہیں ہے وہ نگل نہیں سکتا تو وہ اس پانی liquid جو ہے وہ اس کے پھیپڑوں میں چلے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو آنے infection ہو جاتا ہے وہاں پہ تو میں نے کئی دور دیکھا تھا کہ مریض heart triage سے بچ جاتا تھا لیکن وہ aspiration نمونیاں جو ہے اس کی وجہ سے وہ مریض کی death ہو جاتی ہے اس لیے مریض کو کھانے اور پینے کو اگر اس کو پانی کی کمی ہے تو ایک دو گھونٹ پینے سے اس کی کمی نہیں پوری ہو جائے گی انتظار کریں ڈاکٹر جو ہے خود ہی اس کا علاج کر دے گا اس کو کھانے پینے کی قطل کوئی چیز نہ دیں دیکھیں اس کا یہی ہے کہ اس کی head side تھوڑی سی اوپر کریں اور ساتھ تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں تاکہ زبان بھی بالکل سیدھا ہو تو زبان بھی پیچھا ہی حالق میں جا کے فس نہ جائے اس کا سانس نہ بند کر دیں نمبر چھے پہ ہے monitor the vital signs یہ تھوڑا سا expert کام ہے کہ پڑھ رکھے بندوں کو جن کو تھوڑا سی understanding ہو کہ اس کی سانس یا اس کی پلس دیکھیں کہ اس کی پلس جا رہی ہے موہ کے آگے ناک کے آگے ہاتھ رکھے دیکھیں کہ سانس لے رہا ہے اگر vital signs اس کے کام کر رہے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں ہے تو آپ اس کا CPR کر سکیں یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ وہی ہے جس نے اس کی training کی ہوگی وہی اس کو کر سکتا ہے تو یہ بھی اس کا نمبر چھے پہ ہے اب final اس کا نوٹ یہ ہے جو final ہم اس کا خلاص خلاص آپ یہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اگر جتنی جلدی آپ کریں گے اس کو مریض کو medical advice لینے میں ڈاکٹر کو دکھانے میں emergency جانے میں اگر ایسا مسئلہ ہو تو عام ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے آپ سیدھا emergency جائیں ایسی hospital میں جائیں جہاں پہ emergency کی سہولت موجود ہو تو وہاں جانا چاہیے تاکہ مریض جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہ جائیں تاکہ مریض کو جو فالچ کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ نکارہ ہونے کا خطشہ ہے تاکہ وہ نہ ہو سکے it's alpha today thanks for watching see you in the next video اللہ حافظ